عمران خند صاحب نے اڈیالہ جیل سے بلاخر کال دے دی اب عمران خند صاحب کی جو فائنل کال ہے لیکن سسٹم باکھلا چکا ہے دو بہت سنگین کام ہونے کے امکانات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑی واردات کی تیاری کر لی گئی ہے اور اس واردات پر جو کام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ واردات اب سے چند گھنٹوں یا چند دنوں میں ڈال دی جانی ہے عمران خند صاحب کی کال سے پہلے پہلے اس سٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھی وہ سوابی جلسے کی تھی جب کال نہیں دی گئی تھی اور ایک تڑی لگائی جاری تھی کہ کال نہ دینا ورنہ یہ ہوگا عمران خند کے لیے اصل جیل اب شروع ہوئی ہے آج کل ان کے لیے بہت مسائل ہیں بجلی بند کرنے جیسے کچھ اپیسوڈز ابھی ہونے ہیں اور عمران خند صاحب کی اوپر سختی ہونی ہے اس سٹیٹمنٹ اس بات کا اعتراف ہے کہ عمران خند کسی ڈیل کی طرف نہیں آرہا عمران خند کسی ڈیل کی طرف نہیں آرہا عمران خند سسٹم کو ٹف ٹائم دیتا ہے کہ جی پاکستان طریقہ انصاف کے ایم این ایز پر انٹیلیجنس اجنسیز اکارڈنگ ٹو مر ایوب صاحب پریشر ڈال رہی ہے کہ یا تو آپ فورڈ بلوک میں شامل ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کے ضمیر کا مسئلہ ہے آپ کو بہت زیادہ یہ ہے کہ موت نظر آ رہی ہے عوام کے وہ تو آپ اپنی رکنیت سے استیفہ دیں مراد سعید صاحب بھی اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتے عوام اور عمران خند کی محبت میں اور لوگوں نے کسی لیڈر کے لیے نہیں نکلنا لوگوں نے کسی ایم پی اے کے لیے نہیں نکلنا لوگوں سے مزید چیزیں خراب ہو سکتے ہیں اگر عوام نے کسی کی کال کو مانا ہی نہ کہ وہ کال واپس لے رہا ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کو وہ کال رکھانے کے لیے یا وہ اعتجاج رکھانے کے لیے اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر اٹھ سو چار کو باہر نکلنا لوگوں نے کسی سی ایم یا منسٹر کے لیے نہیں نکلنا لوگوں نے کسی لیے نکلنا ہے قیدی اٹھ سو چار وہ ان کا ایم پی اے جو ہے وہ اگر آپ نے پورڈ بلوک میں دلوا بھی دیا تو وہ کیا پتہ اس کے ریاکشن میں مزید نکلیں کیونکہ اس وقت عوام بھی ایک ریاکشنری پولٹیکس میں آ چکی ہے کہ آپ جتنا عوام کو دباتے ہیں معاملات کو خراب کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ عوام تو ہے وہ اس سب کے اندر غصہ ہوتی ہے عوام تکتی ہے عوام کا پارہ ہائی ہوتا ہے اور عوام پھر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں دیتی ہے جیسے آپ نے حد تروری کو دیکھا جیسے آپ نے تیجل سے دیکھا جیسے آپ نے چاک سے دیکھا اور یہ جو لیڈرلیس آپ کیا پلان ہے ہجون کو بنا رہے ہیں تو اس میں یاد رکھیے گا یہ پھر انگائیڈڈ میں زائل ہوگا ناظرین اکرام آج چودہ نویمبر دوہزار چوبیس جمعیرات کے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور کل تیرہ نویمبر کو عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل سے بلاخر کال دے دی اب عمران خان صاحب کی جو فائنل کال ہے جو آخری میچ کا آخری اوور ہے جس کے بعد اور کوئی کال نہیں دینی اور وہ احتجاج وہ لانگ مارچ تب ہی ختم ہوگا جب عمران خان کے تین مطالبات مانے جائیں گے جن میں ایک منڈٹ کی واپسی ایک جو قید اسیران ہیں ان کی رہائی اور تیسرا چھبیسویں آئینی ترمین کو واپس لینا اس سب کے اندر دس دن رہ گئے ہیں عمران خان صاحب کی اس کال میں لیکن سسٹم باکھلا چکا ہے دو بہت سنگین کام ہونے کے امکانات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں ایک جانب تو فائنل کال کے اعلان کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ نئی انہونی ہوئی ہے اور رات گئے اڈیالا جیل سے آنے والی خبر نے حلچل مچائی ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑی واردات کی تیاری کر لی گئی ہے اور عمر ایوب نے بھی اس واردات کی تیاری کے حوالے سے اور اس واردات پر جو کام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ واردات اب سے چند گھنٹوں یا چند دنوں میں ڈال دی جانی ہے عمران خان صاحب کی کال سے پہلے پہلے یعنی کہ چوبیس تاریخ سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی واردات ڈلوائی جائے گی اس حوالے سے عمر ایوب صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے یہ دونوں خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل منظرنامہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایک طرف تو پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ موسم سرد ہونے والا ہے لیکن اس سرد موسم کے اندر سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھنے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پنڈی اعتجاج لوگوں نے ریزسٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چاک کا اعتجاج آلدو گنڈا پور صاحب واپس نہ جاتے تو شاید چھبیسویں آئینی ترمیم کی راہ میں وہ ایک رکاوٹ بن جاتا لیکن چلیں اب چھبیسویں آئینی ترمیم ہو گئی گرا ہوا جو دودھ ہے اس کے اوپر رونے سے بہتر ہے آپ آگے بڑھیں تو اس وقت دیری بات ہے کہ چریاں چونکے وہ والا کھیت تو چونک گئی ہے اور وہ کسی بھی طرح سے جو دشمن ہے اسے موقع نہیں دیتے کہ وہ سمل سکے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے اعلان سے پہلے ہی یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جس دن سوابی جلسہ تھا اس دن حسن ہے یوب صاحب جو کہ مقتدرہ کے بہت قریب سمجھ جانے والے صافی ہیں بلکہ انہیں ایک آن اوفیشل ترجمان کسی حیثیت حاصل ہے کیونکہ وہ جو باتیں بتاتے ہیں یہ ہونے والا یہ ہونے والا وہ ہو جاتا ہے تو وہوں نے اسی دن ایک تنزیہ بات کی کہ اگر عمران خان صاحب نے احتجاجی سیاست کی اور احتجاج کی کال دے دی تو پھر تو جی بجلی چلی جائے گی عمران خان صاحب کے سیل کی ایک مرتبہ پھر اور راستے بند ہوں گے بجلی کا ٹیکنیشن نہیں پہنچ سکے گا راستے بند ہوں گے اخبار بھی نہیں پہنچے گا اور عمران خان صاحب کے مشقتی جو ہیں ان کی طبیعتیں خراب ہو جائیں گی عمران خان صاحب سے پارٹی کے رہنما بھی نہیں مل پائیں گے کیونکہ اڈیالہ جانے والے راستے بھی بند ہوں گے اب اس سب کے اندر منیب فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے ہم نیوز پر بیٹھ کر اور یہ کلیم بہت علامنگ ہے ظاہری بات ہے کیونکہ سیچویشن اس میں واضح ہو جاتی ہے منیب فاروق صاحب بھی بہت قرب رکھتے ہیں اور بہت دعوے کرتے ہیں ان کے والے سے اور انہوں نے اب یہ سٹیٹمنٹ جو دی ہے یہ عمران خان صاحب کی کال کے بعد دی ہے یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ نے جب کہا کہ چوبیس تحریک کی کال آ چکی ہے پچھلی سٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھی وہ سوابی جلسے کی تھی جب کال نہیں دی گئی تھی اور ایک تڑی لگائی جاری تھی کہ کال نہ دینا ورنہ یہ ہوگا عمران خان صاحب جنہیں اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا کھانا آپ نے جیل کا خراب کر کے دے دیا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے قید تنہائی میں رکھ دیا بجلی بند کر دیا اخبار روک دیا ملاقاتیں روک دی وہ بندہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا اس مرتبہ پھر کر لیں گے عمران خان کو نہیں پتا کہ ڈی چاک کی کال کی اوپر میرے ساتھ کیا ہوا یہ دوبارہ کیا کریں گے بلکہ اس سے زیادہ کریں گے اور بتر کریں گے کیونکہ اب یہ بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اب جا کے عمران خان کو پتا چلے گا کہ اصل میں ان ریالٹی کس طرح سے سچویشن ہوگی اور کس طرح کے معاملات ہوں گے اور اب کیونکہ یہ فائنل کال ہے تو لیٹس سی ہاؤ ٹنگز انفولڈ اور کس طرح سے چیزیں جاتی ہیں لیکن سسٹم پریشون ہے تو منی پارک صاحب اب کیا کہتے ہیں جی رات گئے پروگرام میں بیٹھ کر کہ جو چیز بتاؤں گا وہ تحریکین صاحب کے دوستوں کے لیے اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اصل جیل اب شروع ہوئی ہے آج کل ان کے لیے بہت مسائل ہیں بجلی بند کرنے جیسے کچھ اپیسوڈز ابھی ہونے ہیں اور عمران خان صاحب کی اوپر سختی ہونی ہے اب یہ کل کو کہیں گے کہ بجلی ویسے خراب ہو گئی لیکن اگر اس طرح کے لوگ پہلے آ کر بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے انہیں کسی نے بتایا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب کچھ آن پرپس کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے اس چیز کے اندر ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں پوزیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے اس ایک سٹیٹمنٹ یہ دھمکی تو ہے اور یہ انہونی ہو رہی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج کل سختی بڑھا دی گئی ہے لیکن اس میں امپورٹن چیز ہے اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہا بندہ نمبر ون اور دوسری چیز ان کی یہ سٹیٹمنٹ اس بات کا اعتراف ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کی طرف نہیں آ رہا عمران خان کسی ڈیل کی طرف نہیں آ رہا عمران خان سسٹم کو ٹف ٹائم دیتا ہے تو سسٹم جو ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے تو آئی ٹنگ کہ یہ ایک بڑی اہم پرین ڈیوالپمنٹ ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا فورڈ بلوک جو ہے وہ بنانے کی تیاری کی جاری ہے صاحب کی سٹوری کے ساتھ اگر آپ اسے کنیکٹ کریں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسے رانوم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نیجیز کا نقصان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کریک ڈاؤن مزید ہوگا لڑائیاں ہوں گی مزید گرفتاریاں ہوں گی یہ نہیں کرنا چاہیے خان صاحب آپ کو اب یہاں پر حامد میری صاحب کے پروگرام میں پاکستان طریقین صاحب کے جو اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب انہوں نے کہا ہے کہ طریقین صاحب کے اندر فورڈ بلوک بنانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ہمارے ارکان قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی رکنیت سے استیفہ دو یا فورڈ بلوک بناو وہ بات نہ مانے تو ان پر یا ان کے خاندان کے لوگوں پر مقدمات بنا دیے جائیں گے اب ای پرسنلی تنک کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر اور انہوں نے ایلیگیشن انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ڈائریکٹ لگائی ہے مینسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر لگائی ہے جیو ٹی وی کے پروگرام کپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں لگائی ہے تو یہ اس کی آپ امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جی پاکستان طریقہ انصاف کے ایم ایز پر انٹیلیجنس ایجنسیز اکارڈنگ ٹو مرایوب صاحب پریشر ڈال رہی ہے کہ یا تو آپ فورڈ بلوک میں شامل ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کے ضمیر کا مسئلہ ہے آپ کو بہت زیادہ یہ ہے کہ موت نظر آ رہی ہے عوام کے وہ تو آپ اپنی رکنیت سے استیفہ دیں آپ اپنی ایم ایشپ چھوڑ دیں برنہ آپ اور آپ کے خامدان والوں کو سپیر نہیں کیا جائے گا اب یہ جو چیز ہے یہ اس جانب ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے اور کچھ ہوتا ہے آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے دھواں ویسے نہیں اٹھتا تو یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا اسی جانب سے اٹھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ کیا جائے گا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو فائنل کال آ چکی ہے چوبیس نومبر کی اس سے پہلے پہلے وہ اس لیے کہ اس سے اس احتجاج کا اثر کم کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی طرف یہ ایک سسٹم کا قدم ہوگا اور اس میں وہ بیسیکلی اپنی اس میں فتح ڈھونڈ رہے ہوں گے اس سیچویشن کے اندر وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتری تلاش کر رہے ہوں گے اس طرح سے نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف فائٹ بیک کرے گی اور ایک چیز یاد رکھی گا پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پولٹکس ہے جو پوپلر پولٹکس ہے وہ عمران خان اور عوام کے درمیان ایک رشتہ ہے اس کے درمیان لیڈرشپ کے اندر چاہے وہ علی امین گنڈا پر ہو یا کوئی بھی بندہ جو فورڈ بلوک میں بھی چلا جائے یا پھر جتنا بھی بڑا بار پارٹی کا لائلسٹ بھی ہو ایون مراد سعید صاحب بھی چلیں آپ مراد سعید صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے سب سے لائل ساتھی ہیں ایون مراد سعید صاحب بھی اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بند سکتے عوام اور عمران خان کی محبت میں اور لوگوں نے کسی لیڈر کے لیے نہیں نکلنا لوگوں نے کسی ایم پی اے کے لیے نہیں نکلنا لوگوں نے کسی لیے نکلنا ہے کہ دی آٹ سو چار وہ ان کا ایم پی اے جو ہے وہ اگر آپ نے پاورڈ بلوک میں ڈلوا بھی دیا تو وہ کیا پتہ اس کے ریاکشن میں مزید نکلیں کیونکہ اس وقت عوام بھی ایک ریاکشنری پالٹیکس میں آ چکی ہے کہ آپ جتنا عوام کو دباتے ہیں یا معاملات کو خراب کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ عوام جو ہے وہ اس سب کے اندر غصہ ہوتی ہے عوام تپتی ہے عوام کا پارہ ہائی ہوتا ہے اور عوام پھر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے جیسے آپ نے آٹھ فروری کو دیکھا جیسے آپ نے پنڈی جل سے میں دیکھا جیسے آپ نے چاک میں دیکھا اور یہ جو لیڈرلیس آپ مجوم کو بنا رہے ہیں تو اس میں یاد رکھئے گا یہ پھر انگائیڈ میزائل ہوگا اور اس سے مزید چیزیں خراب ہو سکتے ہیں اگر عوام نے کسی کی کال کو وہ مانا ہی نہ کہ وہ کال واپس لے رہا ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کو وہ کال رکھوانے کے لیے یا وہ احتجاج رکھوانے کے لیے عڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کو باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ عوام صرف اس کی سنے گی تو یہ چیزیں جو ہیں ایون فورڈ بلوک کی طرف یہ جاتے ہیں تو میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ یہ انہیں الٹا بھی بڑھ سکتا ہے یہ یاد رکھیے گا لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں اس وقت ہو رہا ہے اس عوالے سے ان کے اپنے لوگوں نے بتا دیا کرنے والوں کے جو اپنے نام میں ہاتھ لوگ ہیں ان کے ترجمان ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے جیل میں all is not well لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپتان جھوکے گا بلکہ عمران خان صاحب بھی ریاکشنری پولٹیکس ہی کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے جو آپ ان کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں کہ کیا پتا وہ اپنی کال واپس لینے کیا پتا وہ اس کال کے اندر مزید شدت کا آرڈر جاری کر دیں یہ بھی یاد رکھئے گا آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ سسٹم اس وقت تک پی ٹی آئی کو توڑنے میں لگا ہوا ہے اور فارورٹ بلاگ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے احتجاج میں عوام نہ آئے اور عوام دو کشتیوں کی سوار ہو جائے مگر حکومت یہ بھول رہی ہے کہ اس وقت عوام کسی پی ٹی آئی کی قیادت کے پیشے نہیں نکل رہی بلکہ عوام عمران خان کے لیے نکل رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں سے جس کو چاہے حکومت لادہ کر لیں فارورٹ بلاگ بنوا لیں مگر پھر بھی عوام لاکھوں کی تعداد میں ڈی چوپ میں پہنچے گی کیونکہ اس وقت عمران خان اور عوام کے درمیان ایک محبت کا رشتہ بن چکا ہے ناظرین آپ کا اس والے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ